ہیلو گائیز کیسے ہو آپ سر؟ ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں پارٹی ویر میک اپ لک شیئر کر رہی ہوں آپ بلو ڈریس کے ساتھ آپ اس طرح کا میک اپ کریٹ کر سکتے ہو میں نے یہاں پر بلو ڈریس کے ساتھ بلو آئی میک اپ نہیں کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈاک ہو جاتا اگر ہماری ڈریس زیادہ برائٹ ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنا آئی میک اپ تھوڑا لائٹ رکھئے اگر آپ کا ڈریس لائٹ ہے تو آپ اپنا آئی میک اپ کو بولٹ دکھا سکتے ہو تو میں نے اس میک اپ کو کریٹ کرنے میں کافی زیادہ محنت کی ہے اگر آپ کو یہ میرے لک پسند آتا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے کا سبسکرائب کیجئے پلیز آپ آتے تو ہو بٹ لائک نہیں کرتے ہو آپ لائک جرور کیجئے ایک ایک لائک مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے اور زیادہ میک اپ کرنے کے لیے یا اور زیادہ ویڈیوز کو لانے کے لیے سو لیٹس گٹ سٹارٹیڈ یہاں پر سب سے پہلے میں ایلپس گوڈنیس کی کوکومبر ٹونر یوز کر رہی ہوں آپ جب بھی اسے یوز کریں پہلے شیک کر لیجئے اور ہم ٹونر اس لئے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو اوپن پورس ہیں وہ منمائز ہو جائے اور ہمارے سکن کا جو پی ایچ لیور ہے وہ بیلنس رہے تو اس ٹونر کے اوپر میری جلدی ایک ویڈیو آ رہی ہے آپ جرور سے دیکھنا کہ ہمیں ٹونر کیوں یوز کرنا چاہیے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر روز ہیپ سیرم کی گوڈ وائپس کی روز ہیپ سیرم کی مواشرائزر کریم یوز کی ہے جن کی اس کی نورمل ہے تو وہ نورمل ٹو ڈرائی ہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں جن کی اس کی زیادہ ہی ایکسٹریم ڈرائی ہے ان کے لیے کریم نہیں ہے تو جن کی نورمل رہتی ہے وہ یہ سکریم کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں این وائ کا سیرم یوز کر رہی ہوں یہ بھی بہت اچھا سیرم ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو ریویو جرور دوں گی اور اتنا اچھا ہے کہ بلکل فیس جو ہے سوفٹ ہو گا اس کو لگانے کے بعد میرا تو آپ یہ جرور سٹیپ کیجئے آپ نے سیرم جرور لگانا ہے اب جن کی سکن جادہ ہی اویلی رہتی ہے وہ کیا کیجئے سینشل اویلز آتے ہیں اور یہاں پر میں دویل جو پینسل ہے میری آئی بروز کی آئی تھیں یہ میبلین کی ہے میں اس کا لنک دے دوں گی آپ کو یہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں ایک طرف اس کی پینسل ہے جس میں سے آپ جو شے بنا سکتے ہو اور جو اس کا سیکنڈ پورشن ہے وہاں سے آپ اس کو اچھے سمجھ کر سکتے ہو بہت اچھا ہے جو میں یہ کلر یوز کر رہی ہوں وہ گری کلر ہے اس میں دو کلر آئی تھیں ایک براؤن کلر ہے اور ایک گری ہے تو میرے پاس یہ گری ہے اور پیچھے سپونج لگا ہوا اس کے تو آپ اس کو اچھے سی بلینڈ کر سکتے ہو اس کے بعد میں یہ میبلین کا ریوائنڈ کنسیلر ہے بہت اچھا ہے یہ میرا فینش ہونے والا ہی ہے آج آپ اس کو ایسے سرکولیشن موشن میں کریں گے تو جو پروڈکٹ ہے وہ اوپر آ جائے گا بہت سوفٹ ہے اس میں آپ کو کسی برش کی نیڈ نہیں ہے لگانے کے لئے آپ ڈائریکٹ اسے اپلائی کر سکتے ہو تو آپ نے جب بھی آئی میکپ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کنسیلر جرور لگائیں جو آپ کو یہ ٹون ہے اور وہ سکین کے ساتھ میچ ہو جائے اور جو آپ بھی کلر جو پرگمنیشن ہے بہت اچھے سے آئے گی اس کے بعد جو آپ کا پاوڈر ہے اس کو جرور لگائیں سو دیکھ کہ سیٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو کنسیلر ہے وہ بلکل کریز جو آیا اس میں لائننگ نہیں آتی ہے بلکل سیٹ ہو جائے تو آپ جرور کریں گے اور آئی بروز کو بھی اچھے سیٹ کر لیں یہاں پر نکا کے نائن کلرز کی یہ میرے پاس پیلٹ ہے اس میں سے میں نے جو میرے یہ کرتہ تھا اس کے اوپر ہلکا سا یہ براؤنش کوپر سا تھا یہ شیڈ تو میں نے اسی کے لیے سیم اپنے پہلے اس کو پہلے میں نے سوچا تھا بیچ میں میں کوئی اور کلر دوں گی پر پھر میں نے جو داریکٹ پوری آئی لیڈ پہ اور کریس لینڈ پہ میں نے سیم کلر ہی اپلائی کر لیا اور پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا کلیٹر لک دینا تھا تو میں نے سیم ایک ہی کلر کو پک کیا اور اچھے سے اس کو بلینڈ کیا تو فلوفی برش کی ہلپ سے آپ اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیجیے اب یہاں پر میں نے سویس پلیٹی کی اس پہ میں نے ریویو دیا تھا آپ کو پیچھے بہت اچھے لیکویڈ آئی شیئڈو ہے یہ اور اس کو سب سے اچھی بات ہے اس کے لیے کوئی برش کی آپ کو نیڈی نہیں آپ اس کو اس کے اپلیکیٹر سے آپ ڈیریکٹ ہی اپنی آئی لیڈ پہ لگا سکتے ہو اور ایزی ٹو ہینڈل آئیے آپ دھیرے دھیرے دیکھ کر اپنے اچھے سے آئی لیڈ پہ اسے پورا سپریٹ کر لیجیے اس کے سارے کلرز ہی بہت اچھے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ریویو شیئر کیا تھا تو میں ایک ایک کر کے سارے کلرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھو کتنے سندھا ہیں یہ کیونکہ رات کا اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے تو یہ کلرز اتنے اچھے آئیں گے ملکہ شائنی شائننگز آئیں گے تو یہاں پر میں نے بلو کلر تو میں نے آپ کو سٹارٹک میں بتایا کہ میں نے بلو کلر یوز نہیں کیا بٹ میں نے سوچا تھوڑا سب میں اس کو بلوش لک دینے کے لیے میں جو جو لائنر ہے وہ NY کمپنی کا یوز کر رہی ہوں اور میں نے بلو لائنر اس پہ لگا لیا اب میں نے اس کے بعد فولس آئی لیشز لگائی ہے اور پھر یہاں پر میں لوتس کا بلیک کاجل یوز کر رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا بروڑ کر کے لگایا ہے اب میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں لیکمے یا سکتی یہ HD فاؤنڈیشن ہے جیسے میں میبلین کا سوپر سٹی یوز کرتی ہوں HD فاؤنڈیشن ہے اس کو لگانے کے بعد آپ کی جو فینشنگ تو اچھی آتی ہے مگر ہلکا سا جیسے میرے انڈر آئی کے نیچے تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے جس کے لیے مجھے اس کے بعد اس کو بلینڈ کرنے کے بعد مجھے کنسیلر کی جرورت پڑتی ہے پورا فینشنگ دینے کے لئے مگر اگر آپ کسی پارٹی میں جاتے ہو تو آپ اس کو ڈی ٹائم میں یوز کر لیجیے بہت اچھا ہے یہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تھوڑا سا یہاں پر لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر کنسیلر یوز کیا اگر میں میبلین کا سوپر سٹی فاؤنڈشن یوز کرتی تو مجھے اتنا کنسیلر کی جرورت نہیں پڑتی ہے بٹ مجھے آج لگی تو میں نے ہاں پر تھوڑ سا کوری جوڑ دینے کے لئے اور برائٹن دکھانے کے لئے سویس بیوٹی کا سوری بتائی نہیں میں یہاں پر سویس بیوٹی کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں افور ایس 200 کی رینج میں بہت اچھا ہے اگر آپ میبلین کی 500 600 کی رینج میں نہیں جانا چاہتے تو 200 کی رینج میں بہت اچھا ہے سویس سا اپنے چک بون پہ اپنے اس کو لگانا ہے دھرے دھرے کر کے لگائیے آپ اس کو apply کر جی آج میں سوچ رہی تھی کہ nose contouring بھی کروں اس لئے میں تھوڑھ اپنے nose کو contour کیا میں اس لئے الگ لگ ڈیفرن ڈیفرن کرتے تاکہ آپ کو سیکم نہ نہ بات کی ہو جاتا ہے اس میں لائن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لئے ہوتی ہے آپ میک اپ کو fix نہیں کرتے ہو تو آپ سب سے میک اپ میرا نائکا ہائی لائٹ ہے مجھ دور ری پرچیز کرنا ہے اس اپنے lips کے اوپر nose پر آپ ہائی لائٹ پر سارے فیس پر سارے فیس فرن ایریا جو آپ کا ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑ سا گلیم روک دینے لئے میرے پس گلیٹر آئی لینر میں نے ہلکا سا کورنر میں دے دیا اس میں دینے کا ایک ریزن میرا یہ بھی تھا کچھ میرا جو میں نے ڈریس ڈالی بھی تھی اس میں تھوڑا سا گلیٹر ورک میں کی تھا اس سے جن لوگوں کی آئیز چھوٹی ہوتی ہیں آپ کورنر پیسے گلیٹر دیں کر دی تھی اس نے میری اور یہاں پر اپنے لپ سکوچ سے موش رائز کر لیجئے اس کے لیے میں نیویا کی لیب بام یوز کی ہے اور یہاں پر میرا ون آف دا فیوری لیک می اپ سلیوٹ کا نمبر ہے یہ ٹونٹی ریدم رید یہ بھی میرا فینش ہونے والا لنگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے یہاں پر میں لک کو کمپلیٹ کرنے لیے چھوٹی بندی یوز کر دی ہوں کیونکہ بندی سے آپ لک ہی چینج ہو جاتا ہے یہاں میں نے پیکوک کے ایرنگ ڈالے ہو ہیں وہ لائٹ ویٹ کے تھے یہ بھی میں لوکر مارکٹ سے پچیز کیا اور میں یہاں پر آپ کو اپنا جو پور لک دکھا رہی تھی اور یہ جو ڈریس ہے میں نے گفٹ کی ہے تو میں اس کا لنک نہیں دے سکتی ہوں اور اوپر اس کے ایمبرویڈری تھی اور نیچے ہلکی لائن دے رکھی تھی اور پیچھے سے پلین تھا یہ میں